بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں حیکل سلمانی کیا ہے اور اسے تعمیر کیوں کیا گیا اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور اس کی تعمیر کس نے شروع کروائی کب تعمیر ہوا اور پھر حیکل سلمانی کے ساتھ ہوا کیا اور آگے چل کے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج یہودی کیوں مسجد اقصہ کے پیچھے پڑے ہیں ان کی ہزاروں سال کی سازش کیا ہے اور یہ مسجد اقصہ کو ختم کر کے وہاں کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہنا ہوگا لیکن ان سب کو جاننے سے پہلے ہمیں تاریخ کے کچھ اور پہلوں پر نظر ڈالنی ہوگی اور سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا حیکل سلمانی کی مجودگی کو یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ اقصہ تسلیم کرتے ہیں حیکل سلمانی یہودیوں کے نزدیک سب سے مقدس ترین مقام ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے لے کے ایک بیابان جگہ پہ چلے گئے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کروائی اب یہ بات جو تھی وہ یہودیوں کو بلکل بھی برداشت نہیں تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی لادلی قوم ہونے کے باوجود حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے انہیں عبادت کرنا پڑے اسی تاثب کی وجہ سے وہ اپنے اوپر موجود انبیاء کرام سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں اپنے لیے الگ عبادت کہا چاہیے جس کی طرف رکھ کر کے وہ عبادت کر سکے اور پھر اللہ نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے جہاں پہ مسجد اقصہ موجود ہے رکھ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا اور پھر یہاں اللہ کے حکم سے حضرت دعود علیہ السلام نے امارت کی تعمیر شروع کروائی جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اسی امارت کو حیکلِ سلیمانی کہا جاتا ہے حیکلِ سلیمانی دراصل میں ایک مسجد تھی کیونکہ اس دور میں خانہ کعبہ کے علاوہ پوری زمین پہ اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا اس وقت حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس میں اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کروائی اسے ہی یہودی حیکل سلمانی کہتے ہیں یہ دراصل ایک مسجد ہی تھی اور حیکل سلمانی سے پہلے یہودی ایک خیمے میں تابوت سکینہ رکھ کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے البتہ جہاں مسلمانوں کے لئے تابوت سکینہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن یہودیوں کے لئے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اب جب حضرت دعوت علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ یا لوت کو جہنم واصل کر کے بادشاہت حاصل کی تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لئے حیکل سلمانی کی تعمیر شروع کروائی اور ابھی اس امارت کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو وسیعت کی کہ وہ اس امارت کو مکمل کرائیں اور یہ امارت حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اپنے دور میں مکمل کروائی تب ہی اس کو حیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے اس امارت کے تین حصے تھے جن میں بحرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لئے تھا درمیانی حصے میں علماء انبیاء ان کی اولاد اور علماء اکرام عبادت کرتے تھے جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے حیکل سلمانی کے بعد کافی عرصہ گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا لیکن یہ قوم باز نائی اور بتر ہوتی رہی اور تاریخ کے مطابق 586 قبل مسیح میں بختر نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اس حملے میں اس نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ حیکل سلمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی اس حملے میں حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تابوت سکینہ کو انہوں نے لوٹ لیا اور اس کا آج تک کوئی نشان نہیں مل سکا اور یہودی اس کو ڈھومنے کے لئے تب سے جدوجہد کر رہے ہیں بختر نصر نے تابوت سکینہ کی خوب بے حرمتی کی اور اس کی سزا اسے ایرانی حملہ آوروں کے صورت میں ملی جب ایرانی حملہ آوروں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے ادھر آباد ہونے کی اجازت دے دی پہلے حیکل کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل نے ادھر ستر سال کے بعد دوسرا حیکل تعمیر کیا جسے تاریخ میں حیکل دوئن بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کو یہ حیکل دوبارہ تعمیر کرنے میں تقریباً چار سال کا عرصہ لگا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے لیکن یہاں پر تابوت سکینہ موجود نہیں تھا بخت نصر کے ہاتھ لگنے کے بعد تابوت سکینہ کہاں گیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور پوری دنیا کے یہودی اس تابوت سکینہ کو اس لیے بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ اگر تابوت سکینہ ان کو مل گیا تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں اب جب حیکل دوئے مکمل ہوا تو وہ بھی کچھ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور جب بھی کوئی بحرونی حملہور بیت المقدس پر حملہ کرتا تو وہ حیکل سلمانی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تو انہوں نے سب کو نیکی کی دعوت دی اور تب بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بے حد مظالم ڈھائے اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تو پھر یہودیوں پر صحیح طور پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور تب ان پہ یہ ظلم ایک رومی بادشاہ کی صورت میں آیا جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کروایا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے بھی باہر نکال دیا اور ساتھ ہی ساتھ حیکل کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور پھر بنو اسماعیل نے یہاں عظیم و شان مسجد تعمیر کروائی جس کو آج مسجد اقصہ کہا جاتا ہے اور یہ مسجد سترہ مہینوں تک مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے یارہ سو ستاسی میں فتح کیا اور پھر مسجد اقصہ کی تعمیروں توسی کرائی اور پھر انیسویں صدی میں فلسطین میں برطانیہ کا قبضہ ہوا اور پھر یہاں پہ یہودی واپس آنا شروع ہو گئے اور آہ ساہ سا یہاں پہ قبضہ شروع کر دیا اب یہودیوں کا یہ مقصد ہے کہ وہ مسجد اقصہ کی جگہ حیکل سلمانی کی تعمیر کروائیں اور یہاں تابوت سکینہ رکھیں اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ جس جگہ پہ مسجد اقصہ ہے وہاں پہ ان کا حق ہے پر حیکل سلمانی کی پرانی دیوار میں ایک دروازے پہ ان کا یقین ہے کہ وہاں سے ان کا مسیحہ آئے گا اور اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے جبکہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ مسیحہ سلمت دجال ہے اور اب ہماری اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور یہودیوں کے ظلم سے اللہ بچائے آمین ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں ساتھ ہی ساتھ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصول ہو جائیں اللہ حافظ